ہلو ایم ورکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کوئی انڈین ویلوگر ہے جو پاکستان میں ویلوگ کر رہا ہے غفار مسافر کر کے ان کا چینل ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ویڈیٹیبل اینڈ فروٹس ریٹس ان پاکستان ڈیورنگ کرائیسس کیا ہیں انڈین ایکسپلورنگ پاکستان سو یہ ٹائٹل انٹریسٹنگ لگ رہا ہے اس لیے میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے بھائی حالات میں پاکستان میں کیا ریٹس ہیں ویڈیبل اینڈ فروٹس کے اور میں یہاں کے جتنے مجھے پتہ ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ تو لیٹس ڈارٹ میں ہوں جناب ابھی گجرہ والا پاکستان میں جو کہ پاکستان کی پانچویں لارجن سٹی ہے گجرہ والا یہ پاکستان کے پنجاب میں آتا ہے تو ابھی پنجاب میں یہ میں ایک فروٹ مارکٹ میں ہوں ایک چل میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دو سال سے کرائیسیز چل رہے ہیں یہ ادھر کشمنٹ سے ادھر کشل رہی ہے ابھی تک بھی گورمنٹ نہیں بنی ہے کوئی بھی ریزلٹ نہیں ہے میں ایک فروٹ مارکٹ ویڈیبل مارکٹ میں آیا ہوں اور یہاں پہ فروٹ مارکٹ کے پرائز یہاں پہ فروٹس کے پرائز یہاں پہ بیجیٹیبلز کے پرائز یہاں چل رہے ہیں سب ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے آپ لوگوں سے ریکیس سے ویڈیو کو اند تک زرور دیکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ابھی ویڈیو کو پہلے لائک کر دیجئے چلیے ویڈیو کی کرتے ہیں شروع فروٹ مانڈی کے بہار آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہو یہ سارے بچارے مزدور ہیں مزدور ہی کرتے ہیں فروٹس کو بہار جس کو لے جانا ہوتا ہے تو وہ سب لوگ یہ کرتے ہیں یہ فروٹس کو کہاں لے کے جاتے ہیں یہ مردی سے لے کے جاتے ہیں ام باہر یہ اڈو پر لے کے جاتے ہیں اڈو پر لے کے جاتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹکری اٹھا کے یہ لائی ہے یہ بہار اڈے پر میں سٹوک کرتے ہیں پھر باہر سے بیٹھتے ہیں ابھی منڈی کے اندار انٹری کرتے ہیں چمیے رسول کے بیٹھتے ہیں بے بائیکیں بے یہ ہوں گے میری فرورٹ بندی میں انتری بندی فرورٹ بندی باہر سے باتیں بھی کریں گے اور نیمبو اپنے سارے فروٹس کے اور ویجیٹیبل کے پرائز بھی جانے گا السلام علیکم بیر ہے بیر ہے بیر ہے بیر کیا نام ہے اس فروٹ کا بیر بیر یہ کیسے ہے کیلو بیر ابھی یہاں پر بھی مل رہے لکھنے بیر ہے بیر ہے بیر ہے بیر ہے سو رو پر کلو ہے سوری بھئی بیر ہے بیر ہے بیر ہے بیر ہے بیر ہے بیر ہے ابھی یہ یہ سارے کا سارے بیر کا ہے بھئی ابھی یہ پریش دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے بر ہے بیر ہے بیر ہے بیر ہے بیر ہے ابھی بیر ہے یہ بیر ہے آپ کیسے کلو دیتے ہیں درجانتے ہیں آسی رو پہ درجان آسیری رو پہ درجان بارہ پیس которые بہت سستے ہیں یہ 가는 یہ Byer کا Herop final ملتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس پر کوئی تکت نہیں ہے سائی ہے صحیح ہے سچری کی ورائٹی ہے لال مارٹا لال مارٹا اچھا یہ لال مارٹا ہے یہ کیسے دیتے ہیں آپ کیلو کلو نرم ایک پلی ہے جہاں یہیہ آزار ہے میرے وچہ آسی پیس ہے اس میں آسی پیس ہے یہ آہ 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 یہ آہ آہ بھائی跟我 ایک ہزار کی ہے اس پر probability ایک ہزار کی ہے آہ 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 آہou اس میں آہ 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 ٹھیک ہے جی کسی mem mem ہوا پاکستان میں جب کم انٹر کی ہے جب کھو جاتے ہیں اس میں آہ رہے ہیں پہکستان اپنچ tekrar بے میں یہ کیسے ہے؟ یہ پانچوں کا پورا ہے؟ یہ پانچوں کا پورا ہے؟ پانچوں کا پورا ہے اوکے اوکے ہو گئے جی بڑی آر توڑا یہاں کر رہا ہاں تو مالٹے تو کرائیسیز میں بھی سستے ہیں زیادہ مہنگے نہیں ہیں میرے حساب سے تو سستے ہیں آپ کے حساب سے کیا ہے ضرور بتائیے گا یہ کیسے ہے کلو؟ یہ پیٹی 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 کیسے ہے؟ 800 800 کی کلو؟ پیٹی ساری پوری پیٹی اوکے ہو گیا جی صحیح ہو گیا یہ ہے بھائیس آپ 800 کی کلو پیٹی کام کیسے چل رہا ہے؟ کلو پیٹی نہیں پیٹی میں زیادہ ہو گیا کئی کلو پیٹی نہیں زیادہ اچھا نہیں ہے؟ بہت اچھا چلو اچھا ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ڈیفرینٹ کوالٹیز کے آپ کو سیب دکھ رہے ہیں اور پا جی اسلام علیکم ایک اصاب کا ریڈ بھی لال والے اپل ہمارے 120 ہیں یہ کلو 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 دیتے گیا؟ ایک سو ساٹھ روپے کلو یہ ریڈ والا سستے ہیں یار پاکستان یہ حراب ہے یہ تو مہنگا ہوگا یہ تو زبردست دکھ رہا ہے یہ بھی گولڈن اپل ہے؟ یہ کتنے کا ہے؟ دو سر روپے کلو مجھے سستے لگ رہے ہیں بھائی اپل تو یہ اس سے بھی بڑھی ہے یہ کتنے کا ہے؟ صلیح روinte اور جو سامنے ہے!! کلو کلو میں کلا کلو کلا کلو 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 کتنے کا ہے؟ so هذا 300 روپے کلو سے 300 روپے کلو شکریہ روپا گفار مسافر کیا زیادہ زیادہ جو بھردست پریوٹی یہ پکیب ہو کی انقیقت میں نے اس پاسپیت سے یہنا اکثر وبطور کے این اور سوچی کو پیٹی سے معاف کرد ہے یہ کئی کلا محارم ہے پیٹی کیو ساتھ اور پیٹی کیسے باستش آشavic کا ش Prep یہ مقبعہ اگر 있게 اطلاق ہے تو اگر یہ مقبعہد ہے آپ کو پیٹی سے پیٹی کر Azle آپ کے پاس اچھی قوالٹی ہے نا اچھی قوالٹی والے آنگے ہیں پا جی ایتا نا کی ہے کربو جا ہے کلو ہے کربو جا ہے دو سر بے کلو یہ ہ 있습니다 کربو جا ہے ڑکifiesی ہے یہ ہے کربو جا ہے یہ اچھی تر کفیامی ہے یہ ہی اور تو اس کا کس asympt mmatic ہے یہ کرا ہے کلو وہ متر اس جب ٹھوڑ کرا ہے ایسی آنگے 좋은ہ چاہار کی ضدا بھیجا ہے یسی آنگے کے مازل مش روڑ ؟ یہ هذا سا lazım جا نا کیلوس ڑکہ بھیجاست ہے ٹھوڑ اس کا سن redeem ڈالڈ گل ہوں گے ٹھوڑ اس کا کیلوس ٹھوڑ ? TON اس نے 80 Prohst ٹھوڑ ساڑھے ساستر روپے تڑھی ہے اوکے ساستر روپے تڑھی ہے اوکے سر تینکیو پیٹی کینے دیئے پیٹی دو ہزار پیٹی لے آن دیئے دو ہزار دیخار بوزا کے نا دس کلو یارہ کلے کسیر ساڑھے یارہ بارہ جنہیں جو تین چار کلو ہرہ بھی نکلتا دو کلو بیکھو اوکے ہرہ بھی نکل جاتا ہے ہرہ بھی تین چار کلو نکلتا وہ آرتی واپس نہیں لیتا واپس نہیں لیتا جو ہرہ نکلتا ہے پھر اس کو کیا کرتے ہیں اس کو باہر میں راکھے نا دوسرے تیسرے تنفیر بیکھ دیتے ہیں کارٹرواد ریٹ کر کے دکتو جاتی چلو اللہ بیس تو وہ تھا جی چھوٹے والا کربوزا اور یہ ہے پپیٹا کلوالے بھی آتے ہوں گے لینے آرہے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے پپیٹا یہاں پر دائیسو دو سو یہ ہے دائیسو جناب اور یہ ہے دو سو فروٹس صحیح ہیں وہاں پر لیکن یہاں پر انڈیاں ہونے والے ہیں بھائی انڈیاں آپ بھی اپنی کنٹری میں بتاتے رہیے اپنے شہر میں بتاتے رہیے کہ آپ کی کنٹری میں فروٹس کے ریٹ کیا چل رہے ہیں ضرور بتائیے گا مالٹا میرے حساب سے کچھ ہاتھ تک سستہ ہے مالٹا اس منڈی میں یہ مجھے سبھی زیادہ مہدی ہے مجھے چلو ابھی بنینے کو ڈوڑتے اسلام علیکم باجی آپ کے سیب کا ریٹ کیا ہے دو سر پہ کلو دو سور پہ کلو وہاں ڈیڑھ سور پہ کلو چلو شکریہ جو کی ہو گیا جی مالٹا اس منڈی میں یہ بہت زیادہ دیکھے مجھے چلو ابھی بنینے کو ڈوڑتے اسلام علیکم باجی پھیک ہیں آپ آپ کے سیب کا ریٹ کیا ہے ڈیڑھ سور پہ کلو دو سور پہ کلو وہاں ڈیڑھ سور پہ کلو چلو شکریہ جو کی ہو گیا جی پھر اس کے بعد ہے یہ ہمیں بنینہ بھی مل گیا ہے بنینہ تو اچھی کوالٹی کے نہیں ہے لیکن پھر بھی پاہی سے پوچھ لیتے ہیں یہاں پر ہے چاریس روپے تیس روپے یا پچاس بڑیا پچاس دو سور پہ در جن بنانا بنانا میں زیادہ مہنگا فارک ہے میں جب چھوٹا تھا تب ہم در جن کے حساب سے لے سیتے لیکن ابھی میرے حساب سے کلو کے حساب سے ملتے ہیں انڈیا میں بھی میں انڈیا سے ہوں کچھ جگہوں پہ ملتے ہوں گے لیکن زیادہ تر در جن پہ ہی ملتے ہیں آنکھ کھولتی ہیں چاریس روپے پچاس روپے گڑے ہیں پاکستان کی تیسے میں بہت تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ ہے آپ کریں انڈیا میں اس بہت ہوکے وہ انڈیا کی بات نہ کریں آپ پاکستان کی بات کریں بھائی جان میں نے بولا کہ وہاں پہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں یہاں پہ درجن کی حساب سے دیتے ہیں یہ تو گھرہ موڑا بھائی جب بھی کرو پر ملک کی بات ہم اس ملک کے پتشید ہیں بہتا ٹک جائے گا بہتا ہے میں اپنے ہی دیش کی بات کر رہا ہوں میں یہاں کا نہیں ہوں بھائی میں کشمیر سے ہوں انڈیا کشمیر سے جب مجھول ہو وہاں کی بات کروں ہاں تو یہاں کا ہی بتا رہو بھائی جان میں نے یہی بتایا وہاں کلو کے حساب سے ملتے ہیں اور یہاں پہ درجن کے حساب سے ملتے ہیں میں نے کوئی غلط نہیں کہا کوئی آپ کو گالی نہیں لی بھائی آپ سارے گھسا ہو گئے یار یار درجن نہیں ہاں پہ سارے گھسا اسلام علیکم بڑی آیا تو یہ ہے بھائی ہمارے پاس انار بہتا بھڑکنے والی بات تو نہیں چلو سہی ہو گیا جی چار سو روپے کا کلو ہے یہ انار ساری کوئنٹی کا چار سو روپے کلو ہے اور یہ پانچ سو روپے کلو سٹروری پانچ سو روپے کلو یہ ہے بھائی ساب سٹروری پانچ سو روپے کلو یہ سٹروری تو مہنگی رہتی ہے پھر اس کے بعد ایک چیز میں نے اور دیکھی وہاں پہ وہ لاس پہ ہے کیوی کیوی کیسے کیوی آٹھ سو روپے کا ایک ڈپا کیوی تبھی مہنگی رہتی ایک ڈپا کیوی تبھی مہنگی رہتی اچھا یہ ہے جی انگور یہاں پر کیوی لگواب چالیس پچاس کا ایک پیس رہتا کبھی کبھی مہنگا بھی ہو جاتا ہے ڈینگو کی سیزن میں یہ بھائی آٹھ سو روزی یہ ساڑھے ساڑھ 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 سو یہ آٹھ سو یہ بھائی ساب ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو پاکہ ہوا انگور اوکے ہو گیا جی تھنکیو سا اور یہ رہا آٹھ سو اوکے کیسے بھائی ناری پیس کحساب سے دیتے ہیں کیسے ایک پیس دیتے ہیں ایک تین سو کا ایک چار سو کا ایک تین سو کا ایک چاڑ سو کا تین سو والا کیا چھوٹا ہوتا ہے تین سو چھوٹا ہے جل کاپی مہمرا ہے اچھا یہ بھئی چھوٹے والا تین سو کا اور بڑے والا چاڑ سو کا اوکے سر اوکے ہو گیا جی تینکیو یہ انار بھئی دیکھ سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں یہ انار کی قوالٹی ہے جو یہ کیا انار ہے بھئی یہ کونسا نام ہے میں نے بھی پہلی والے دیکھا ہے مدانہ انار اس کو بہتے ہیں بیچ کے بغیر ہوتا ہے اس کا سکھایا جاتا ہے کدرتی سکھ جاتا ہے بیچ کے بغیر اس کا پہنچالیسو روپے پیٹی ہے پہنچالیسو روپے یہ پوری پیٹی اس میں کتنے بیس ہوتے ہیں اسے پیس نہیں ہوتے اس کا بہتے ہوتا ہے سات سو اٹھ کلو اوکے سر میں آیا ہوں انڈیا سے انڈیا کشمیر سے کشمیر سے ہٹو داس ملے چل کوئی بات نہیں اچھے تو یہ فروٹس ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں آپ نے افغانستان سے بتایا ہے افغانستان سے پیشاور میں آتا ہے اور پیشاور سے یہاں پہ آتا ہے افغانستانی یہ ساری فروٹس میکسیمم اوکے اوکے تینکیو سر یہ آنار میں نے پہلی بات دیکھتے ہیں یہ بھی بڑی آئی جی یہ بھی افغانستان سے ہاں جی یہ بھی ادھر گئی ہے زابردست ہے زابردست اس کے پر ویائی پی لکھا ہوا ہے تو یہ ہے بھائی سایڈ کیلے کی ملی ساری یہ آپ دیکھیں گے پورے کے پورے کیلے یہاں لے جا رہے ہیں یہاں دیکھیں بھائی کاٹنے کی سکیم بڑی آئی بڑی آئی اس کو کاٹ کے بھی یہ کہاں لے جا رہے ہیں یہاں لے لے رہے ہیں یہاں لے رہے ہیں اور ہم کاٹنے کی ملتael کریں بے اچھنا لے جاں آگا یہاں لے رہے ہیں یہ کیا ہے مسواک ہے یہ ایک ایک بیس دیتے ہو ایک بیس کتنے کا بیس کا اچھا یہ بھائی مسواک ہے ٹوٹھ برش کی جگہ جو یوز کرتے ہیں مسواک کیسے ہو اللہ کا شکر آپ چلا آئے ہاں بلکل بڑی آئے بڑی آئے دیکھنے ہو کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے پاکستان پر یہی ہے بس بگا ہی ہے جندگی کسی چل رہی ہے ابھی جندگی تھوڑی سی اچھی بھی ہے اچھا بڑی اس لیے بگا ہی ہے اچھی بڑی دونوں رن دکھا رہی ہے اچھی اس لیے ہم خوش رہ دی ہے میں کہای کچھ کچھ میں ہے خوش رہ ناچی بات ہے ٹھیک ہے بڑی ہے کچھ رہ ناچی بات ہے انڈیا سے ریٹ اپنے ریٹ اچھا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھو کہ یہاں کا ایک روپیہ وہاں کا تین روپے کے براؤں بڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے جبردست آمین 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 سبزی کڑے پاسے آگی اس پر اپنے اس پر آپ جی جی یہ سارے مارکر سکتے ہیں اوکے بھائی ساب میں پنجابی بھی بول لیتا ہوں یہ بس سوچے کہ پچھے پنجابی بھی بات کر سکتا ہوں ہم یکڑا اور ہر بندہ جس سے بھی میں نے بات کری مہنگائی کو لے کے وہ بات کر رہے تھے مہنگائی سے بہت تنگ ہیں یہاں کے لوگ اور ابھی میں پہنچ چکا ہوں آہ فروٹ آہ سوری مجھے مارکے میں ابھی مجھے مارکے کے کیا پرائزی چل رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا لیکن جب وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں سے تھا میں کہاں سے ہوں اور میں جب آپ نی کنٹری کے لیے بتاتا ہے تو لوگ گہتے تھے آپ کی کنٹری کے پرائیم نیسٹر نے تو آپ کے دیش کو بہت آگے لے گئے تو وہ مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں یہاں پہ لوگ چلی آپ سبزی کا ریٹ پتا کرتے ہیں کیا چل رہا ہے اچھا تو سب سے پہلے میرے مرٹر جو ہمیشہ کے لیے فیوریٹ رہتے ہیں مہنگائی یہاں بھی ہو جاتی ہے بھائی اب میرے کو میرے کنٹری پوچھتے ہیں میں نے ابھی اپنی کنٹری نہیں جان تو یہ نہیں بتائی ہے کیا کی کنٹری کے ک Vijay پوچھتے ہیں این لگا گا کیا یہ بڑیا ہے کا جہاں کیا ہے یہ 50 فی کہ کا ہے مڈا ہے تو 11 کلی انتاز ہیں یا چوچکا پری اس کے بعد پاکستانی تمائٹ ہاں کتنے کا درگ اور مہنگی رہتی ہے دو سو کا لیسن جو ہے لیسن دو سو رپیہ کلو ٹاماٹر بھائی چار سو کو بکاتا ہے یہاں پر ابھی چھ سو رپیہ کلو جنجر اس کے بعد یہ ہے مرچی یہ مہنگی ہے یہ کیسے ہے کلو دو سو رپیہ سبزی مہنگی ہے بھائی گرین چلی دو سو رپیہ کلو اور یہ تھوم کیسے ہے لیسن آٹھ سو آٹھ سو لسن ہے بھائی آٹھ سو رپیہ کلو اور یہ ہے ہمارے پاس آلو آلو کا انہر کون ہے اب یہاں پر دو سو ہو گیا ہے ڈیڑھ سو ہو گیا آلو کتنے کے بھائی ساب چار سو تل بکاتا آلو ہے پچاس رپیہ کلو اور مہنگا لگ رہا تھا چار سو بڑیا زبردہ ستا موٹا موٹا پیاس ہے کنے تھا بھائی آلو بھی مہنگا ہے وہاں پر دو سو رپیہ کلو پیاج پچاس کے دو سو رپیہ کلو ہے تین سو رپیہ کلو ہے کیا تنیا ہے پہ دینہ ہے پہ دینہ ہے یہ کتنے کا ہے دس سو رپیہ اس کے بعد نمبو ہے آپ کے پاس وہ کیسے ہیں نمبو سور پہ دنیا یہ چانس سو رپیہ کلو چانس سو رپیہ کلو اور یہ جو بند کو بھی بڑی ہوئی ہے اچھر بکلو ایک سو ساٹھ کو ہیں اپر چار سکڑ آئیو سو جرام جنری کی کیسی چل رہی ہے شکر آپ نے دیگا اچھی جل رہی ہے اچھی بہت بڑی ہے کیسے بھائی آپ اللہ ہمد لیلی کیسے یہ شلجم تیرای ہٹی روی کے وہ ہے شلجم اچھر بے کے کلو اچھر بے کے کلو اچھر بے کے کلو اچھر بے کے کلو چاریس روی پہ بڑے گے اچھر بہت بڑی ہے جی وہ گو بی بھی آپ کی ہے بیچے وہ والی وہ کیسے کلو تین سو روی کلو تیس روپے کلو ہے گوبی بھائی تیس روپے کلو ہے آپ مجھے پوچھ رہے تھے میں کہاں سے ہوں میں انڈیا کشمیر سے ہوں انڈیا کشمیر سے ہوں گفار مسافر میرے چینل کا نام ہے گفار مسافر میرے چینل کا نام ہے یوٹیوب بی 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 فیس بک بی بی آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کی ویڈیو ملے گی آپ کو اکی ہو گیا گفار مسافر مسافر آئے گا دو دن پہلے آیا ہے میں ہی تھے میرے بڑے اببودک آ رہا ہی تھے آو اچھا بھر ہے لیٹے انڈیا کا انڈیا کا بڑے سستے ہیں انہیں مہنگے نہیں آگے ادھر سستے ہیں بہت سستے ہیں بھر ہے بھر ہے یہ ہے میں کہا جسے ہم نے ویڈیو بنا دیتے ہیں یہ ہے یہی میں کہا اچھا نواز شریف نوٹ 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 کے کھا گیا نواز شریف نوٹ نوٹ کے کھا گیا بھائی صاحب وہ میں کچھ نہیں کہوں گا مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے بھائی صاحب اپنے گھر جانا ہے میرے کسی بھی گورمنٹ میں ڈال رہے بھائی میں کسی کے لئے کچھ نہیں کہوں گا بھائی مجھے واپس کرے پہ لے رہا ہے میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے ایسے کچھ پرابلم کرییٹ ہو جائے گی تو بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب مرچی کا کیا ریٹ ہے ایک سو اسی رو پہ کلو یہ ایک سو اسی رو پہ کلو یہ ایک سو اسی رو پہ کلو لائف کیسی چل رہی ہے حمداللہ اللہ کا بڑا کرد اوکے گوڈ بڑے پینگن بہت بڑے ہیں یہاں پہ بھائی سب کیسے ہیں کلو اسی رو پہ کلو ہے اوکے بڑی ہے بڑی مارکیڈ ہے بھائی بہت بڑی مارکیڈ ہے یہاں پہ اور دنیا کی کوئی بھی ہی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس مارکیڈ سے نہیں ملے گی سب کچھ ملے گا یہاں سے یہ کیا بھی ہے بلپرہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ہیں بازار بازار یہ کیا اس کی سبزی بنتی ہے کلو ہے کتنے کی کلو ہے 200 کلو ہے 200 کلو گو بھی کیسے ہے وہ 700 کلو اور یہ یہ دو سودا مٹھا 200 کلو چلو چکریہ ٹھٹم تو سستہ مٹھا ہے مجی آڑے آدھے آدھے اوکے یہ ہے بھائی چکندر جو جوس میں ڈالتے ہیں یہ بھائی آپ کے جی کلو کے ہساپ سے دیتے ہو کلو کے ہساپ سے کلو کے ہساپ سے کلو کیسے دیتے ہو کلو کیسے دیتے ہو 200 دو سو یہ ہے بھائی سب دو سو روے کلو شکریہ بھی ہے یہ سر کچالو ہے کچالو ہے نا شکر گندی شکر گندی یہ کیسے بھیجتے ہیں آپ کلو سو روے کلو اس بندے کو پتا بھی نہیں ہے تقریبا تقریبا ساری سبزیز میں ایکسپلور کر رہی تھی کریلا بھی بچ گیا اور ایک وہ سامنے بندی بھی بچ گیا ہے تو کیسے بھائی جناب کریلا توڑا ہی بھی رکھتے ہیں یہ پانچ سو روپے ہے پانچ سو روپے کلو ہے بھائی کریلا پیچھے آپ کے وہ بندی بھی پڑی ہوئی ہے یہ کیسے بھائی لے کا ریٹ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے تین سو روپے کلو یہ ساتھ میں کیا ہے یہ بھلا کافی ٹائم سے تمہیں نہیں لی بھی نہیں ہے بھائی شکریہ بھائی سبزی کے یہ سامنے کیا ہے خیرہ مادرہ خیرہ کیسے ہے یہ ساتھ میں کیلو ساڑھے تین سو روپے کلو یہ بھائی سب نے مجھے مجھے لے کے جا رہے ہیں کوئی بابا جی بھلا رہے ہیں مجھے یہاں پہ مارکیٹ میں کہیں دیکھا انٹرویو کرتے ہوئے بابا جی کون بابا جی سوری مجھے دیان نہیں رہا تھا سلپو کے دی بات کیسے آپ میں چاہے نہیں پیوں گا میں ابھی ناشتہ وغیرہ کر کے آئے ہوں چاہے ناشتے کے لیے ان کے اوبرتہ چلا ہوگا انڈیا سے آئے یہاں پہ چھوٹا ہوں فاربر ہے وہ بھی تقریباً دیکھا لیکن دو ون تین مہینے سے جلا ہوئے ہیں یہ دیڑھ سال سے جلا ہوئے ہیں اس کا کوئی یہ کاروبار ہی زارہ ہے یہ کاروبار ہی زارہ ہے یہ کاروبار ہی زارہ ہے یہ ادھر بجلی کا نغام جو ہے بہت بہت کرتے ہیں صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے وہ تو غام دلیل ہو رہی ہے حوام دلیل ہو رہی ہے حالات بتا رہی ہے میری بھائی اچھا اس کا کوئی ہم نگران وزیرہ سے آپ سے میڈیا والوں سے پرزور پیر کرتے ہیں کیونکہ یہ بجلی کا نغام دلچلی ہے بجلی ٹھیک کر رہے ہیں اس کی پرابلم ہے وہاں پا ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتے ہیں تو گورنمنٹ سیٹل ہو جائے اور پاکستان کے حالات ایک بار پھر سے میں ایک سری یہاں سے نہیں ہوں پھر بھی یہ ویڈیو پاکستان کے لوگ ضرور دیکھیں گے میں انڈیا کشمیر سے آیا ہوں تو میرے بڑے پاپا کا گھر ہے یہاں پہ گھومنے آیا ہوں تو میں نے کہا یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کیا حالات چل رہے ہیں کیا مہنگائی تو بہت زیادہ مہنگائی تو یہ ایک عالمی بات ہے یہ سکھی ہے یہ کودھر بھی یہ بات ہے کہ ایک ہم ہوتی ہے تو وہ تیز ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے وہ ڈھونڈ ہوتی ہے یہ مہنگائی کی اومد کی بس کی بات رہی ہے یہ پورا بس کی بات ہے کہ کیونکہ یہ بات کسیدہ رہی ہے پیدا ہمار ہے زیادہ پیدا ہمار ہوئے گی زیادہ مار کی بات مال آئے گا لیکن کبھی کبھی دوارمان ٹریٹ پڑھاتے ہیں کم پہلا مار ہوئے گا مہنگائی یہ کسی کے پاس کی بات ہے چلو ٹھیک ہے باقی جو انہوں نے بتایا کہ ٹرانسفارمار کی پرابلم ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ پہنچنی چاہیے یہ ہے گزرا مالا سبزی منڈ اور جتنا جلدی ہو سے کیا آپ کا سلیشن ہے جو ہو جائے ڈیٹھ ساہ سے دو دو ساہ سے ایک ایک ٹرانسفارمار ہے جو بند پڑھا ہے یہ کارو بند جا رہا ہے لکھور پہ اٹیکس جاتا ہے لکھور پہ ارمور بے کا کارو بار ہوتا ہے جلی یہاں سے لکھور پہ اٹیکس جاتا ہے چلو ٹیکس جاتا ہے یہ اور بھائی صاحب یہ پیاج کوئی جاتا ہے بہتہ جاتا ہے واحد ویڈی جو حوال ہے ایک طرف یہ تاجستان سے تاجستان کا پیاج ہے کیسے قble Chong زندées؟ یہ دیتے ہیں ایک سو بیس صرف یہ پاکستان کا پیاج ہے یہ پاکستان کا پیاج ہے یہ کوئی قبل goes چیز مکل singer یہ ممد الت lawsuit یہ تاجستان باہر تا آئے ہوئے سستا ہے ہاں اپنا ریڈ چیک کر رہا ہوں کیا چل رہا ہے ریڈ آپ نے بنانی ہے لوگ چیک کرنا ہے پون چیک کرنا ہے آپ نے درم کر رہا ہے آپ نے درم کر رہا ہے آپ نے بولا بیچ میں میر بانی پھائے نا بولا بیچ میں درم کررا فیاد بیچ میں palace بولا بھائیں بیچ میں palace بوبیچ میں پیانا پھائے Haber میرے پیانا پھائے ہوں بیچ میں اپنے کام کرنا ہے مرے پیانة پھائے بھائیں میں پیاس اور آلو cô رہisi ہے بہت لارے پیاد آپ پائی سو پچاس روپے دڑی پیاد یہ دیکھو یہ پائی سو پچاس یہ ہزار یہ ہزار یہ بارہ سو یہ بارہ سو یہ تیرہ سو یہ آجوز پچاس روپے گلو یہ پچاس روپے گلو آپ اپنی ذرف کر کے بولا سارے ہیں پچاس روپے گلو جا آکے میرے سے خریدو لوپین خوش چھو خوش چھو آپ کو ہونا چاہیے آپ کی پرموشن ہو رہی ہے یہ بھائی سب نے میلہ لوٹ لیا جی بیسے اس نے بے دھڑاک بینہ شرمائی ابھی پرموشن اپنی خود کر رہے تھے آکے لے لو میرے سے ضرور آپ کا نام سے بتا ہے آپ میں عبدالرحمون کے پاس ضرور آئے اور ان کا سارا سامان ہے جو خرید ہے خرید ہے میرمانی میرمانی موسیقی موسیقی اچھا یہ دہ کیم اقصد ہے آپ دل کی خوشی کلیے کھڑے ان کو پاس بلواتے ہیں ڈال بجواتے ہیں اور لوگوں کے بیڑ گٹھی ہوتی ہے اور پھر وہ سیلنگ کرتے ہیں پر ایسا پھر وہ اپنی سبزیں بیرہ بیجتے ہیں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنے مادے کرنے کے لیے اپنے طریقے سے بس جو خوش ہوتا ہے تو سوڑی باتے پیسے دیجتے ہیں اور بیچ میں آکے وہ بجاتے ہیں آپ کا کیا ہے یہاں پر آپ کی بیچ رہے ہو بچی لے لے آیا ابھی آپ کہہ رہے تھے بیچنے آئے ہو گاک نہیں آرہا ہے کوئی بندہ ٹوڑے کیا ہے چھاٹے کے لیے سڑک بننے لگ تو بھائی صاحب ہو کے آگیا ہوں میں سبزی بندی سے فروٹ بندی سے آپ کو میں نے سبزیو کے ریڈ بتائے فروٹس کے ریڈ بتائے میں نے سب کچھ آپ کو بتایا آپ کے دیش میں کیا چل رہا ہے اور پاکستان میں کرائیسی اس کے ٹائم پہ سبزیو کا ریڈ کیا چل رہا ہے تو وہ میں نے سب آپ لوگوں کا بتایا آپ لوگ بھی اپنے کنٹری کا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ملتا ہوں میں نیکسٹ فیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دیان فیملی والو کا دیان سب کا دیان رکھے اور اپنے بچوں کو فیوچر کی امپورڈنس بتائیں ان کو دارو بیڑی گھڑکا تواکو شراب ان ساری گندیاتوں سے بچائیں آرائیٹ تو یہ ساری ویڈیو ہم نے دیکھ لی فروٹس اینڈ ویڈیٹیبلز کی ریٹس دیکھیں میں نے اور ساتھ ساتھ مجھے جتنی چیزوں کی نولیج تھی مطلب جب میں جاتا ہوں منڈی وغیرہ پر بہت ٹائم ہو گیا ویسے تو گئے ہوئے ریٹس لیے نہیں ہیں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں تو جہاں تک مجھے پتا ہے میرے آس پاس جو چیزیں بکتی ہیں ان کے ریٹ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتا گیا جیسے کی یہاں پر کیلہ چالیس پچاس ہے وہ میں لاتا رہتا ہوں مجھے پتا ہے سیپ کا پتا ہے مجھے ایپل یہاں پر نبھے اسی سے کلو کوالیٹی کے حساب سے وہاں ایک سو بیس ہائی کوالیٹی تک جاتا ہے ساف سو ترہ سیپ بڑھیا والا تو وہاں پر دو سو روپے کلو بکراتا ہے تو وہاں کا پرائس ڈیفرینس بھی ہے آپ ایک چیز کو دھیان میں رکھیں میرے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز آتی ہے کہ یہاں کا ایک روپے پاکستان کے دو روپے دو سے تین روپے تک بنتے ہیں ابھی کرنٹلی مجھے نہیں پتا لیکن ہاں دھائی روپے تین روپے تک ہوگا وہ ڈیفرینس ہے یعنی کہ ڈبل سے زیادہ ٹرپل آپ مان سکتے ہیں ایک روپے تین روپے ہیں وہاں پر انڈیا کا ایک روپے وہاں پر تین روپے یعنی کہ یہاں کی چالیس روپے کی سبزی وہاں ایک سو بیس روپے کی بھیگ سکتی ہے تو وہاں پر آئی تینک لیول آ جاتا ہے ویسے تو انٹریسٹنگ لگا یہ ویڈیو سارے ریٹس لینا وہاں پر کیا چل رہا ہے پھر میرے مائنڈ میں آتا تھا کہ یار انڈیا میں کیا چل رہا ہے جتنی مجھے چیزیں پتا تھیں اتنے کا میں نے اپنے مائنڈ میں ہی کمپینزن کر کر آپ کو بتا بھی دیا باقی مجھے مزا تو آیا اس ویڈیو کو دیکھ کر ایک بندہ یہاں سے وہاں پہنچ گئے ان کے ریلیشنشپ ہے وہاں پر تو پہنچ بھی گئے یہ انڈین کشمیر سے پاکستان پہنچے ہیں تو وہاں کو ایکسپلور کر رہے تھے کتنا سہی لگتا ہے کہ یہاں جیسی ہی منڈی وہاں پر ہیں یہی جیسا ہی ماحول وہاں پر ہے اور ایسے کرائیسس کے ٹائم پر کیا ریٹس ہیں یہ جاننے کی کیوریور سٹی میرے اندر بھی جاگ گیا تھی سستی بھی لگ رہی تھیں انڈیا سے اور کچھ چیزیں مجھے وہاں پر مہنگی بھی لگیں ایک بندہ تو اس میں گالی بھی دے رہا تھا نواز شریف نے لوٹ لیا وائی دیش کو پولٹیکل سائیڈ میں جا رہا تھا یہ ویڈیو کو آپ اس سے ریلیٹڈ اور کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ سیکشن میں بتانا آپ کی طرف کیا مہنگائی چلتے ہیں کہ آپ کو فرور سبسی مہنگے لگ رہے ہیں یا میرے بتائی ہوئے ریٹ کے حساب سے آپ کو آپ کی سبسیاں مہنگی لگ رہے ہیں یا سستی لگ رہے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا بائی بائی دیکھ کیا